بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم آج اس فریگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے ہاؤس کا نام ہے ریبین اود اور اس فریگرنس کا نام ہے کالمات یہ بہت جیسے در ڈیفرنٹ قسم کا ریویو ہونے والا ہے اور اس کی ریزن بھی آگے چل کے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیوں یہ کالمات جو سیریز ہے اس میں ایک ان کا کالمات آیا پھر سہر کالمات آیا پھر کالمات بلیک آیا تو یہ تین چار قسم کے اس سیریز کے اندر آئے اور یہ تینوں بہت ہی زیادہ لانگ لاسٹنگ ہیں آج اس فریگرنس کی میں بات کروں گا نا یہ بھی بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ ہے پہلے میں آپ کو اس کی بوٹل دکھاتا ہوں پھر مزید اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو یہ رہی اس کی بوٹل میں ابھی اس کو ریویو کے لیے اٹھا کر لارہا تھا اور یہ میرے ہاتھ سے گری اور چکنا چور ہوگی ساری کی ساری بوٹل اور بس جو میرے پاس ریمینز بچے وہ میں نے سوچا میں آپ کو اسی طرح لاکر دکھا دوں گا یہ اس کی ایک سائیڈ ہے جس کے اوپر یہ کالمات لکھا ہوا ہے آپ اگر اس کو دیکھ سکیں میں آپ کو یوں دکھا دیتا ہوں کالمات لکھا ہوا ہے اور فرنٹ بے فرنٹ بے اس کے بوٹم کے اوپر کالمات لکھا ہوا ہے دیکھا میں نے کہا تھا ڈیفرنٹ ہونے والا ہے ریویو اس وجہ سے تو یہ فرنٹ پے کالمات لکھا ہوا ہے اس کی ڈارک اورنسی بوٹل ہے اس کے کور کے اوپر میں اس کی تصویر لگا دوں گا تو وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا تو اس کی بوٹل مجھ سے الاتے ہوئے بھی ٹوٹ گئی اور یہ بھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں تو میں اس کو اب میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا ٹھیک ہے میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس کی خوشبو ڈیفائن کرتا ہوں پھر مزید اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں مجھے اس کی خوشبو لٹرلی تھوڑی سی لینئر لگی لینئر لگی لیکن حد سے زیادہ لانگ لسٹنگ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی خوشبو ڈیفائن کرتا ہوں پھر مزید اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں لینئر لگی کا مطلب یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتاؤں گا بس اسی طرح یہ چلتی رہی ہم جب بھی گھر میں ہمارے وڈز کا کام ہوتا ہے لکڑی کا کام ہوتا ہے تو اس میں جب وہ وڈ کو کٹنگ کرتے ہیں اس کو شیو کرتے ہیں تو شیو کے بعد جو ریمینز بچتے ہیں وڈ کے ان کو آپ کو بھی اٹھا کے خوشبو کریں تو وہ سویٹ وڈی سی ایک خوشبو آ رہی ہوتی ہے سویٹ وڈی سی یہ میرے ہاتھوں پہ لگایا ہے پرفیون تو میں ساتھ ساتھ اس کو ساف بھی کر رہا ہوں موچوں پہ لگ گیا تو کافی دیر تک خوشبو آتی رہی گی موچوں سے تو وہ جو شیوڈ وڈز ہوتی ہیں ان کو آپ کو بھی اٹھا کر خوشبو کریں تو اس میں سے میٹھی سی ایک وڈی سی خوشبو آ رہی ہوتی ہے ٹاپ پہ آپ رکھیں اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ آپ برننگ وڈز بلکل ہلکا ساتھ آپ مطلب کہہ رہے ہیں کہ ایٹی فائی پرسنٹ اس میں وہ شیوڈ وڈز کی جو خوشبو آ رہی ہوتی سموک کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے جو برننگ وڈز سے آ رہا ہوتا ہے نائنٹی پرسنٹ اور ٹین پرسنٹ اس میں بیسکلی اولی بینم کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے وہ اس طرح کی خوشبو ہوتی ہے جس طرح پاوڈری سی ایک خوشبو ہوتی ہے ٹیلکم پاوڈر کی پاوڈری سی سویٹ پاوڈری سی ایک خوشبو ہوتی ہے وہ ہلکی ہلکی اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے ٹین پرسنٹ آپ وہ کر لیں ایٹی فائی پرسنٹ ووڈز کی خوشبو ٹین پرسنٹ پاورڈر کی خوشبو اور فائی پرسنٹ صرف سموک کی خوشبو اس خوشبو کو لگا کر اس خوشبو کو لگا کر مجھے جس خوشبو کی یاد آئی وہ تھا رساسی کا شرینہ میں نے کچھ عرصہ قبل اپنے چینل پر ایک عطر ریویو کیا تھا رساسی شرینہ کے نام سے اور وہ جو عطر تھا وہ بہت ہی زیادہ لانگ لسٹنگ تھا اور جب میں لگاتا تھا مجھے اس کے اوپر کمپلیمنٹس ملتے تھے یہ پرفیوم مجھے میرے بڑے پیارے بھائی اسامہ شیخ نے گفٹ کیا اور مجھے اس کے ٹوٹنے کا یا جو پیسوں کا نقصان ہوا اس کا اتنا دکھ نہیں ہے جتنا مجھے اس کے جو گفٹ جہری بات ہے گفٹ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی ایک امپورٹنس رکھتا ہے لوگوں کی لائف کے اندر تو یہ گفٹ تھا مجھ سے گر کے ٹوٹ گیا تو میں نے کیونکہ اس کو سٹڈی کیا ہوا تھا میں ریویو بنانے کے ہی لئے ہی اٹھا کر لارہا تھا تو گر کے ٹوٹ گیا میں نے کہاں ریویو تو بنا لیتے ہیں آپ لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ بوٹل شوٹل بھی دکھا دیں گے کہ یہ اس طرح کی بوٹل ہوتی ہے اس طرح کی نہیں ہوتی آپ اس کی کور کے اندر بوٹل دیکھ لیجئے گا بارال یہ تو وہ اسمان بیگ بھائی نے مجھے گفٹ کیا تھا شرینہ کے نام سے اتر یہ مجھے لٹری اس نے اس پر اس اتر کی یاد دلائی بٹ وہ کیونکہ اتر تھا تو جو اتر ہوتا ہے اس میں الکہول ایڈ نہیں ہوتا وہ پروجیکٹ نہیں کرتا بہت زیادہ لیکن لانگ لسٹنگ وہ بھی بہت تھا دو دو تین تین دن اس سے کپڑوں کی خوش کپڑوں سے اس کی خوشبو آتی ہے یہ فرگرنس ابھی تو پورے گھر کے اندر آہستہ آہستہ اس کی خوشبو پھیل رہی ہے اور لٹریلی مجھے اس میں گلے میں لگ رہی ہے یہ اتنی تیز فرگرنس ہے بہت ہے اب آبیسلی پوری بوٹل ٹوٹ کے گری ہے تو وہ پورے گھر میں اس کی خوشبو ہے بھرہ یہ تو اس کی خوشبو میں نے آپ لوگوں کو دیفائن کر دیا اب آپ آتے ہیں اپنے پیٹن کی طرف ایج جنڈر لانگ جیویٹی پوجیکشن لینیر سی خوشبو ہے میں دیفائن کر چکا ہوں ایج کی اگر ہم بات کریں ہر ایج کا بندہ اس کو لگا سکتا ہے کوئی رسٹکشن نہیں ہے ینگسٹرز میڈل ایج اور مزے کی بات ہر ایج کا بندہ اس کو لائک بھی کرے گا اس کی خوشبو اتنی کمال کہ اتنی زبردست خوشبو ہے ایک جو کیا جنڈر میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی زبردست پرفیکٹ کسن کی یونیسکس ووڈی فرگرنس ہے اگر آپ کو ووڈی فرگرنس پسند ہیں تو فیمیلز اس کو بہ آسانی لگا سکتی ہیں بہ آسانی اس طرح کی فرگرنسز اب بہت زیادہ مارکیٹ میں ان ہو چکی ہیں اس طرح کا ڈی اے نے اس طرح کا ڈی اے نے آپ کو ہیئر اینڈ دیر آپ کے لوگ عریب قریب گزرتے ہوئے اس طرح کی خوشبو آپ کو آئے گی مجھے تو اس طرح کی خوشبو بہت زیادہ فیل ہوتی کیونکہ میں نے اس طرح کے دو تین اتر بھی استعمال کر لیا شرینہ استعمال کر لیا پھر سعودی عرب سے ایک میں نے لٹرلی وہ دھائی سو ایمل کا نا ایک اتر منگوایا تھا وہ بڑا جو سٹیل وہ الیمونیوم کا ہوتا ہے اس کے اندر منگوایا تھا وہ بھی سیم خوشبو ہے اور یہ بھی اسی طرح کی زبردست خوشبو ہے بہرحال اس کی پرائس کا مجھے ایڈیا نہیں کیونکہ یہ مجھے گفٹ ملی تھی پرائس آپ لوگ چیک کر لیجے گا اور مجھے بلکل بھی مت بتائیے گا کومنٹس کے اندر کیونکہ اس کی پرائس کا بھی جو ہے نا وہ میں پرائس سن کے زیادہ وہ ہٹ نہیں ہونا چاہتا لیکن گفت تھا یہ زیادہ چیز امپورٹنٹس رکھتی ہے اوکے تو ایج ہو گیا جنڈر ہو گیا لانجیویٹی پروجیکشن بھائی اس کی لانجیویٹی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ اس کی ٹین پلس ٹویلو پلس آرز ایزی لیس کی لانجیویٹی اور پروجیکشن یہ سٹرونگ باہر پروجیکٹ کر رہا ہے ابھی گیرا ہوا زمین کے اوپر یہ پروجیکٹ کر رہا ہے اور لیٹرلی ریویو بناتے ہوئے بھی میرے گلے میں اس کی وہ ایریٹیشن ہو رہی ہے یہ اتنا سٹرونگ ہے اور پروجیکٹ یہ کام از گم چار سے پانچ گھنٹے کرتا اور نوز بلائنڈ کہیں بھی نہیں کرتا تو آپ اس کو اپنے شولڈرز پر لگائیں یہاں پر یا آپ اس کو اپنے ان جگہوں پر لگائیں آپ اپنے ہاتھ موو کریں گے تو اس کی خوشبو پھیلے گی پروجیکٹ کرے گی تو چار گھنٹے عام لنٹ سے زیادہ اس کی پروجیکشن ہے ٹھیک ہے ویدر اور اوکیجن کی بات کریں گھرمیوں میں رات کو لگا سکتے ہیں میرا نہیں خیال آپ کو تنگ کرے گی ایڈونٹ تنگ ہو لیکن فال ان منٹر میں تو پروپرلی آپ اس کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکیجن کی اگر ہم بات کریں آپ اس کو آفس لگا کر جا سکتے ہیں کوئی بھی ایسا ایوینٹ جہاں پہ آپ شلوار کمیز پہن کر جا سکتے ہیں تو آپ اس خوشبو کو ادھر لگا سکتے ہیں بداؤٹ اینی ہیزیٹیشن ٹھیک ہے تو ہر اسپیکٹس کا ہم نے کور کر لیا ریویو بھی جلدی جلدی بن گیا تو یہ تھا جی ہمارا عربین اود کا کالمات تھینکیو سو مچ